کپی میں ڈینگی کے وار جاری بنو میں ایک مریض انتقال کر گیا صوبے میں کیسز کی تعداد پانچ ہزار دو سو چھے ہو گئی پنجاب میں ڈینگی کیسز کی تعداد گیارہ ہزار سے تجاوز کر گئی روان سال پنجاب بھر میں ڈینگی بخار سے بتیس افراد جان کی بازی ہار چکے اسلام آباد میں اکیانوے شہری ڈینگی سے بیمار وزیرالہ پنجاب کے خلاف اپوزیشن کی تحریک ادم اعتماد کی بازگشت راجہ بشارت کہتے ہیں اپوزیشن تحریک لے کر آئی تو اس کا مقابلہ کریں گے کل ادم تنظیم کے ساتھ مذاکرات کا آج رات ساڑھے بارہ بجے تک کا وقت ہے کل ادم تحریک لبیک کا ممکنہ مارچ دریائے جہلم کے دونوں اطراف خندکیں کھودنے کی تیاری دریائے جہلم کے پل پر حفاظتی دیواریں توڑ دی گئیں مسافر اور ٹرانسپورٹرز پریشان الین جی ریفرنس شاہد خاکان کے علاوہ تمام ملزمان کا ترمیمی آرڈننس کا سہارہ شاہد خاکان کے بیٹے کا بھی ریلیف لینے کا فیصلہ تمام ملزمان کے وکلا کی کیس ٹرانسفر کرنے کی استعداد ایم ڈی ائر بلو نے عبداللہ خاکان کو دی گئی رقم مالی مدد قرار دے دی پنجاب اسیملی کے باہر نون لیگ کا مہنگائی کے خلاف احتجاج لیگی ورکرز پنجاب اسیملی کے دروازے کے باہر جمع مظاہرین کی حکومت کے خلاف نارے بازی سپریم کورٹ کا نسلہ ٹار گرانے کا حکم ٹار کی بجلی منقطع کر دی گئی سوئی گیس کمپنی اور واتر بوٹ کی ٹیم میں موجود نسلہ ٹار کیسے گرائے جائے کمیشنر آفس میں اجلاس شام ساڑھے چار بجے طلب اور کراچی میں وفاقی داروں سے نکالے گئے ملازمین کی سپریم کورٹ تک احتجاجی ریلی پولس نے آگے بڑھنے سے روک دیا پولس اور مظاہرین میں جھڑپ لاتھی چارج ایک اہلکار زخمی بھی ہو گیا موسیقی